صلاة خیر من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات بلا شک و شبہ کہی جا سکتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ایک نیک بندے ہیں اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ ولی ہیں یا نبی ولایت پر بھی سب متفق ہیں کہ ان کی نیکی اس حد تک پہنچی تھی کہ وہ ولایت کے درزے پر فائز ہو سکتے ہیں ہاں نبوت میں اختلاف ہے کیونکہ سراحت کے ساتھ کسی مطبر ذریعے سے نبوت ثابت نہیں کہ جس سے قطع یقین ہو جائے اس لیے علماء اکرام کے اقوال آپ کی ولایت و نبوت میں مختلف رہے ہیں علماء کی اکثریت ہے ویسے تو اس بات پر متفق ہے کہ آپ نبی ہیں جبکہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے ولی ہیں نبوت کے ثبوت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں اور ان کا انکار یعنی نبوت کا انکار کرنے والے علماء اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام عبدِ صالحہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کے اثبات میں بڑی دلیل تعلیم موسیٰ کے واقعہ کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ تم سے زیادہ عالم ہے یعنی تم سے زیادہ علم والا ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص خود نبی نہ ہو وہ ایسے مقرب نبی سے زیادہ کیسے عالم ہو سکتا ہے واللہ تعالی عنہ موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کو تلاش کر کے پا لینے کے بیان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اور موسیٰ اور یوشہ نے ہمارے ایک ایسے خاص بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت اور خاص علم عطا فرمایا تھا اور مخصوص اور من جانب اللہ پوری طرح سے اسی علم کو کہہ سکتے ہیں جو عالی یقین طریقے سے ہو یعنی بزریہ وحی بزریہ وحی انبیاء کو عطا کیا گیا ہو موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں آ کر ان سے تعلیم کی درخواست کرنا اور غائط تعظیم اور شاگردانہ عدب سے پیش آنا اور خضر علیہ السلام سے ایک قسم کا استغناہ ظاہر ہونا بھی اس پر شاہد ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی ہے کیونکہ ایسے بڑے جلیل القدر نبی کا اپنے ایک امتی سے علم حاصل کرنا اور نبی اور امتی میں برعکس معاملہ ہونا نہائیت برید ہے اس کے علاوہ خود حضرت خضر علیہ السلام کے کام یعنی کشتی کو توڑ دینا اور لڑکے کو قتل کرنا ایسے ہیں جو صرف کشف اور الہام کی بنیاد پر کر دیے جائیں بلکہ ان امور کے لیے خاص طریقہ یعنی وحی کا طریقہ یعنی وحی کا ذریعہ ہی ایک ایسا صاف ذریعہ ہے جس سے واضح طور پر معلوم کر کے پھر یہ کام انجام دیے جائیں اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ولی کو وحی نہیں آتی وحی صرف انبیاء اور رسولوں پر آتی ہے جبکہ نبی کا تعلق اللہ سے وحی کے ذریعے ہی ہوتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہے واللہ تعالی عالم یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے دو علماء کرام جو حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت پر قائل نہیں وہ ان باتوں سے جواب میں فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو بعض باتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالم بتایا گیا ہے ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی معاملوں میں حضرت خضر علیہ السلام سے برتر ہیں اور یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کا عدب کیا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر عدب سے کام لے کر عدب کو یعنی عدب کو ملحوظ خاطر رکھا اگر وہ نبی ہیں تو کسی قوم کی طرف مبوس کیے گئے تھے ان کے کسی امتی کا حال کسی کتاب میں کیوں مذبور نہیں وغیرہ وغیرہ واللہ تعالیٰ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک تو زندہ تھے اور بقول باز موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یعنی بعض علماء کے بقول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھی مابوس ہوئے لیکن اس بات پر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا آپ کو دائمی حیات عطا کی گئی یا عمومی حیات کے ساتھ آپ کا وصال ہو گیا اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کو حیات عبدی عطا فرمائی گئی اور وہ قیامت کے دن تک زندہ رہیں گے حیات کی نسبت بہت سے روایت تو اقوال یعنی بہت سے روایتیں اور اقوال اکابر ہیں جو ثبوت حیات کے لیے کافی ہیں یہ روایات اور اقوال کوئی حجتیں قطع ہو سکتے ہیں اور نہ اس بحث میں ایسی کامل حجت کی ضرورت ہے اس لیے یہ مسئلہ اصول و اعتقادات اسلام میں داخل نہیں ہے یعنی اگر آپ نے یہ مان لیا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اگر وہ زندہ نہ ہوئے تو خدا نہ خواستہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے یا آپ نے یوں کہا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے اور حقیقتاً آپ کا وصال نہیں ہوا تو آپ کے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق آ جائے گا ایسا نہیں ہے لہٰذا جو بات آپ تک مستند روایتوں تک پہنچی آپ اس پر یقین کر لیں یا اپنے طور پر تحقیق کر لیں متدد روایتوں سے حضرت خضر علیہ السلام کو دائمی حیات نصیب ہونا ثابت ہے ان اہلِ علم اہلِ علم کے اقوال جو اہلِ اسلام کے مقتدہ اور آئمہِ دین سمجھے جاتے ہیں اسی کی تقید کرتے ہیں اسی کی تائید کرتے ہیں اور بزرگانِ دین اولیاءِ کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ زندہ ہے بعض اللہ سبحانہ وتعالی کے نیک بندوں کو اپنی ملاقات کا شرف بھی عطا فرماتے ہیں زندہ لوگوں کی طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں بعض جلیل القدر محدثین جیسے کہ حضرت امام بخاری ابراہیم حربی ابو جعفر منادی ابو بکر بن العربی رحم اللہ کی رائے اس کے خلاف وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حیات دائمی نہیں دی گئے بلکہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان اور وہ ان اصحاب کا یہ کہنا اپنے اپنی رائے سے نہیں بلکہ قرآنِ کریم کی آیات و بیشتر احادیثِ مبارکہ سے وہ یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کہ سب کا انجام فنا ہے یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں تو حضرت خضر علیہ السلام کیسے بالاتر ہو گئے جبکہ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں ایک جگہ مخطب کر کے فرمایا کہ یہ تو ہمیشہ سے ہونے والی بات ہے ہم نے آپ سے پہلے کسی کو دائمی زندگی نہیں دی اس وجہ سے مندرجہ بالا علماء نے خیال فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی دائمی زندگی دیا جانا صحیح نہیں جبکہ وہ علماء اقرام جو دائمی زندگی حضرت خضر علیہ السلام کے لئے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی زندگی کسی کو نہیں دی جس میں کسی کو موت نہ آئے لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو سور پھونکے جانے تک کی طویل زندگی عطا فرما دی سور پھونکنے جانے پر تمام عالم کے ساتھ وہ بھی فنا ہو جائیں گے اور اس طرح ان پر بھی موت تاری ہو جائے گے اس طرح ان کا زندہ رہنا اس آیت کے خلاف نہ ہو ایک نہائیت صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو لوگ روح زمین پر موجود ہیں سو سال کے بعد ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا جو علماء اکرام حضرت خضر علیہ السلام کی حیات سے انکار کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اگر مان لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بظاہری حیات مبارکہ تک حیات تھے تو بموجب حدیث مبارکہ سو سال کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے اس کے جواب میں دائمی حیات کے قائل علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا یہ مدعا نہ تھا جو کہ موجود لوگوں میں سے ایک بھی متنفس زندہ نہ رہے گا بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہ زمانہ بالکل ختم ہو جائے گا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی نسبت اس زمانے سے تھی اور نہ یہ انسان باقی رہیں گے نہ یہ حالات بالکل نئے اور جدید لوگ لوگ موجود ہوں گے چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس روایت کے بیان کرنے والے ہیں خود ہی معنی بتائے ہیں کچھ علماء نے یہ بھی جواب دیا کہ حضرت خزر علیہ السلام اس وقت زمین پر موجود نہ ہوں گے یعنی اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت ہو سکتا ہے کہ حضرت خزر علیہ السلام زمین پر موجود نہ ہوں مثال کے طور پر پانی پر ہوں دریاء دریاء میں ہوں یعنی زمین یعنی خوشکی پر نہ ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت خزر علیہ السلام اس حکم میں نہ آتے ہوں واللہ تعالی آلم یہ علماء اکرام کی دلائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب کسی نبی کو بھیجا تو پہلے اس سے یہ اہد لیا کہ اگر ہماری حیات میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معبوس ہوئے تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے ان کی مدد کریں گے یاد رہے کہ یہ اقرار صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تازیم کے لئے کیا گیا ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی کو خوب علم ہے کہ کون شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک رہے گا اور کون نہیں اور کون ایمان لائے گا اور کون نہیں دائم حیات حضرت خضر علیہ سلام کو نام ماننے والے علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ایمان لانے کے لیے اول تو خدمت میں حاضر ہونا ضروری نہیں اگر حاضر ہو بھی گئے تو عام نظروں میں ظاہر نہ ہونا اور پوشیدہ رہنا بھی ممکن ہے اسی طرح کی کئی علمی باتیں دونوں نظریات رکھنے والے علماء کرام کے درمیان موجود ہیں واللہ تعالی عالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَا تُخَيْرٌ مِنَ النَّوْنَ